اس موڈیول میں ہم ڈسکس کرنے جاری ہیں پائلز یا جیسے ہم ہیمورائیڈز بھی کہتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے پہتر میں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا پائلز کیا چیز ہے تو دی آر تا میسیس آف ڈائیلیٹڈ ٹورچوس وینز ان دا ریکٹم یہ ایک یوں سمجھیں کہ جیسے کیپلریز کی ایک اگریگیشن سی ہو جاتی ہے اور یہ میسیس بن جاتے ہیں اور بہنتہائی ٹورچوس سیسم کے تو ایک جیسے آوٹ گروت سی ہو گئی اور ظاہر ہے کہ اس ڈیفیکیشن کے دوران یہ بول کے دوران یہ پھر بکمس پینفل سمٹائیمز تو سمٹمز کیا ہیں دمیسیس می بکم سٹارٹ بلیڈنگ اگر اس کا پروپر علاج نہ کیا جائے تو یہ تدہ سٹارٹ بلیڈنگ اور سٹول کے ساتھ بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے دی آرج ٹو ڈیفیکیٹ اس ڈیپریسٹ پھر ایسے کیونکہ ایک بہت پینفل چیز ہوتی ہے اور وہ پھر اس ڈیفیکیشن جو ہے نا وہ پھر انسان ڈرتا ہے جس آ آ آ شروع میں جانے سے یا آ آGr escritt ela کو remove expulsion کیلئے وہ ڈرتا ہے پھر اور جس کی وئے سے that may lead to another digestive problems then So it becomes very difficult to expel the feces drains تو bleeding may aggravate when the patient suffers from constipation اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک constipation کا سبب بنتا ہے کیونکہ خوف آتا ہے کہ یہ جب when we will be removing the fecal matter تو there will be very painful تو اس لیے یہ بھی ایک اور اس میں بہت ساری سائکلوجک بھی چیز ہوتی ہے اور there is a lot of absorption that is the absorption of water جس کی وجہ سے یہ فیسس جو ہے وہ پہ dry ہو جاتی اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں سیجیٹل سیکشن اور ریکٹم کا اور یہ بالکل اینوریکٹل پورشن ہے there are different degrees of this hemorrhides or the piles the first degree then second degree اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ڈگری بڑھتے جا رہی ہے it is moving towards the anal orifice یا anal opening کی طرف اور اس کے بعد this is third degree اور یہ fourth degree piles ہیں اور یہ بہت سویریٹی ہے piles کی جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو outgrowsی ہیں یا جو کہ ایک tortuous venus blood کی capillaries ہیں they are coming out of the penis اور ظاہر ہے کہ when یہ fecal matter when passes through it تو it is it becomes bleeding اور stool کے ساتھ پھر یہ blood بھی آنا شروع جاتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ improvement hygiene کی سب سے پہلے improvement improvement کی جائے اس کے بعد پھر food must contain roughage تاکہ جو fecal matter ہے وہ بہت آسانی سے یعنی soft ہو جائے اور وہ بہت آسانی سے pass ہو جائے then the patient is advised not to sit hard seats یہ cushioned seats کی اوپر بیٹھا جائے اور بہت آہستہ سے آہستہ سے یعنی کہ اس میں کیونکہ ظاہر ہے جب اس پر زور پڑے گا تو bleeding بھی ہو سکتی ہے then surgery یہ last ہے یہ last resort ہے کہ ہم surgery یہ last treatment ہے کہ ہم surgically surgically ان hemorrhoids کو اس region میں سے نکال دیں تو یہ this is all about the piles and or hemorrhoids ظاہر ہے کہ یہ بھی it is also related with our hygiene and with the type of the food that we are eating اور جیسے ہم نے پہلی بات کی کہ جو food کے اندر ہمارے food کے اندر roughage کا ہونا بہت زیادی ہے کیونکہ اس سے peristalsis جو ہیں وہ بھی بہت آسان ہو جاتی ہیں اور یہ جو problem ہے یہ بھی نہیں ہوتا پھر so this is all about this topic that is piles and or the hemorrhoids